سوان سماج منچ دورہ سرکار نے اسی ایسٹی ایکٹ انیس سو نانوے جس کا اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو سرکار نے شنشودت کر کے اٹھارہ اے کی جو دھارائیں لگائی تھی اس کا ویرود کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہیماچل پردیش کی سانسکرتی کو سمجھنے کے لیے ہمارے نیتاؤں نے آنکھیں موند لی ہیں جب یہ ایکٹ شنشودت ہو رہا تھا تو سانسد میں بیٹھے سانسدوں نے ایک سورن میں سورنوں کے ویرود اس ایکٹ کو عدیدیش بنایا ان کا کہنا ہے کہ ہیماچل میں کوئی بھی دلیت کا گھر نہیں جلاتا ہے اور نہ ہی دلیتوں کی سوان جاتیوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل میں گوود نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ہندو مسلم کی لڑائی ہے یہ ساری گھٹنائیں انے راجے جیسے دلی یوپی بیہار مدے پردیش میں ہوتی ہیں اگر سرکار کو یہ قانون بنانا ہے تو ان راجیوں میں بنائے یہ آج کی ہماری جو انشن جو ہے وہ ایسی ایسٹی ایکٹ جو 1989 تھا جس کے بیچ میں ابھی حال ہی میں اگست مہینے میں تھارا اگست کو سرکار نے اس میں سنشودن لاکے تھارا اے کی دھارائیں جو لگائی ہیں اس کے بیرود میں یہ ہمارا آریکشن چل رہا ہے سب سے پرتم ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہیماچل پردیش کی سنسکرتی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہیماچل پردیش کے نیتاؤں نے آنکھیں موند لی ہیں ہیماچل پردیش کے لوگ دے بھومی کے لوگ اتنے شریف اتنی انسانت بھری ہے اس میں اور جب یہ ایکٹ بنا تھا جہاں اس میں سنشودن ہو رہا تھا اور سنسد میں جتنے بھی وہاں پہ سنسد بیٹھے ہوئے راجے سبہ کے اور لوگ سبہ کے انہوں نے سب نے ایک سور کے بیچ میں سورانوں کے ورود یہ ایکٹ کا ادھا دیش لائیا میں یہ کہنا جہاں پہ بہت جروری سمجھتا ہوں کہ ہیماچل پردیش میں کوئی کسی کا دلیتوں کا گھر نہیں جلایا جاتا اور نہ ہی دلیت جو ہیں وہ سوران جاتیوں کے ساتھ میں کوئی دشمنی ہے ان کی ہیماچل پردیش میں کوئی گوباد نہیں ہوتا ہیماچل پردیش کے بیچ میں کوئی بھی ہندو اور مسلم کی لڑائیاں نہیں ہوتی یہ ساری کی ساری ڈلی یوپی بیہار راجستان مدھے پردیش مہاراسترہ کیرلا وغیرہ میں ہوتی ہیں اگر سرکار کو یہ قانون بنانا تھا اور ہمارے جو اسی اسی پچاسی پچاسی سال کے بزرگ نیتا جو ہیں جو سانسد بن کے گھوم رہے ہیں ان کو ہیماچلیوں کے سلسکت کی بارے میں بلکل خیال نہیں آیا اور اپنے اوپر ہیماچل کی اوپر میں بھی یہ قانون تھوپ لیا ہے مجھے سارے ہندوستان کے بیچ میں کوئی مطلب نہیں ہے اسیس کا وہ چاہے جو مرجی کریں مگر دیو بھومی کے بیچ میں ہیماچل پردیش میں جو انہوں نے سماج کو بانٹنے کی کوشش کی ہے پہلے ہندو مسلم کو بانٹا ہے انہوں نے اور ابھی جو ہندو سماج ہے اس کو دلیتوں کو بوٹ کی لینے خاطر کی انہوں نے ہمیں بانٹنے کی کوشش کی ہے جو کی ہمارا جو سون سماج ہے وہ اس کو بلکل منظور نہیں کرے گا اور ہم اس کو آخری دم تک لڑیں گے کم سے کم ہم ہیماچل پردیش میں ہم جتنے بھی مکہ منتری ہیں جتنے بھی ہمارے سانسد ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کے پراشنہ کرتے ہیں کہ کرپے کر کے ہیماچلیوں کے دلوں کو سمجھئے ان کو دماغوں کو سمجھئے اس کے بعد میں یہ ہیماچل پردیش میں یہ قانون لائیے جیسے کی اس موقع پر شبہش ڈٹوال نے بتایا کہ سنویدان کے مطابق سبھی ناغریکوں کو سممان عدیقات دیا گیا ہے لیکن ہمارے بھرشت لوگ جنہوں نے اپنے ووٹوں کے لیے ہمارے مولک عدیقاروں کو سمابت کر رہے ہیں اس کے لیے عام سون سماج کے لوگ عدیقاروں کی بلی دیتے ہیں ایسی ایسٹی ایکٹ کے ویرود میں پردیشن اس لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے کانگریس تا اب بھاجپا بھی یہی کر رہی ہے دونوں راستے دلوں نے سون سماج کے ساتھ انیائے کیا ہے نہ تو ہمیں آرکشن دیا ہے کیونکہ سون سماج کی عبادی پورے بھارت برش کی 26 پرتیشت ہے وہ ہمیں علب سنکھک سمجھ کر ہمارے مولک عدیقاروں کو چھین رہے ہیں وہیں اس مدے پر سوریش شرما نے سرکار سے آگرے کرتے ہوئے کہا کہ اے بی سی کمیشن جو جنرل سندھو ایس آر سندھو کہا ہے وہ سرکار کیوں لاغو نہیں کرتی ہے جب موڈی گجرات کے مکھے منتری تھے تب انہوں نے ایس آر سندھو کو آٹھ دن تک اپنے دفتر میں رکھا اور راجستر کا مان سممان دیا تحت راجعپال سے بھی ملایا انہوں نے کہا کہ اسے وہ اپنے پردیش میں لاغو کریں گے اور جب پردان منتری بن جائیں گے تو اس ایکٹ کو پورے دیش میں لاغو کریں گے لیکن مارچ 2017 کو جب سندھو کمیشن نے اپنا ریپورٹ سرکار کو پیش کی اسے آہز تک لاغو نہیں کیا گیا بلکہ سرکار نے اسے تھنڈے بستے میں دال دیا اس موقع پر سون سماج نے سرکار سے آگرے کرتے ہوئے کہا کہا کہ سندھو کمیشن کو لاغو کیا جائے ریجرویشن جاتی آدھار پر نہ ہو کر آرثیق آدھار پر ہو کیونکہ سبھی جاتیوں میں گریب ہوتے ہیں آرکشن ٹول آرثیق آدھار پر ہونا چاہیے ورنہ اسے پوری طرح ختم کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ دی اس قانون کو سرکار واپس نہیں لیتی ہے تو پانچ راجیوں میں جو چناب ہو رہے ہیں سون سماج سرکار کو مو توڑ جباب دے گی